رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ نہ اہل حکومت صرف تنقید ہی کرتی ہے لوگ صرف کرپشن کرپشن کا شور مچا رہے ہیں پی 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 پوری طاقت سے اٹھے گی پنجاب کو پیپلز پارٹی کا گھر بنائیں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سیاست میں نوگ جوگ چلتی رہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے فرنٹ فورٹ کی سیاست کرنا ہے اس لیے پی ڈی ایم میں نہیں جا رہے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر سب سے بڑا ایشیو الیکشن کمیشن نہیں اٹھایا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اچھی چیز ہے تو ہمیں سمجھاؤ حکومت ہر بات کو مسئلہ بنا دیتی ہے یہ اہل ہے ناکام ہے تو وہ صرف الزام تراشی کرے یہ گالیاں نکال کر الزامات کی بارش کر کے کرپشن کرپشن کا شور مچا کر جو ہے ناائلی کو دعاو نہیں شپا سکتے نا تین سال بڑا وقت ہوتا ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور یہاں حکومت جو بنے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی سیاست میں یہ شوٹی موٹی نوک جونگ جاری رہتی ہے اس کا نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ایم ایلین ایک پولیٹیکل جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہمارا اپنا طور طریقہ ہے ان کا اپنا طور طریقہ ہے دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو پی ڈی ایم بنانے والے ہیں پی ڈی ایم کے اندر ہم کیوں نہیں ہیں اس وقت ہم اس سے نکل آئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں فرنٹ فوٹ پہ جا کے گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے عدم اعتماد کی تاریخ پیش کرنی چاہیے دیکھیں اس پہ تو سب سے بڑا اوبجیکشن تو الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے ایلیکٹر نوئی گوٹی ایمز ہیں دیکھیں اس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کرتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے